جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیمو گرافک کے بارے میں پڑھا تھا ٹھیک ہے کہ پوسٹ ایڈ کا جو جو کہ آڈینس سیلیکشن میں آپشن ہے ڈیمو گرافک اور بیہیوئیرز بغیرہ ٹھیک ہے اور آج ہم جو ہے آج ہم جو ہے بیہیوئیرز کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے انٹرسٹ جو ہے ٹھیک ہے انکلیوڈ پیپل ہو میچ ایڈ ڈیمو گرافک انٹرسٹ آر بیہیوئیرز ٹھیک ہے انٹرسٹ اور ڈیمو گرافک کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ براوز جو آٹومیٹکلی انہوں نے سجسٹ کیا ہوگا ہے کہ یہ یہ لوگوں کے یہ یہ انٹرسٹ ہیں اور ڈیمو گرافک ہیں ٹھیک ہے اور آگے ہے ریچ پیپل بیسٹ آن پرچیس بیہیوئیرز آر انٹرسٹ ڈیوائز یوز اور مور ٹھیک ہے جی یہ بیہیوئیرز والا اپشن ہے تھرڈ نمبر پہ اس پر ہم کلک کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے بیہیوئیرز ہیں ٹھیک ہے انیورسی بیہیوئیرز اگر ہم اس کو چیک کریں یہ انیورسی بیہیوئیرز سکسٹی ون ٹو نائنٹی ڈیز ٹھیک ہے اگر ایسی طرح کا کوئی آپ کا کوئی ایڈ انیورسی کا سکسٹی ٹو نائنٹی ون ڈیز کا تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ جسٹ ایک بیہیوئیرز جو سیکنڈ اپشن سیکنڈ نمبر پہ ہے اگر ہمیں ہم نے اس پر کلک کیا تو یہاں وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو یہاں خود جو ہے سرچ کریں ٹھیک ہے بیہیوئیرز تو میں یہاں ٹوائز لکھے دیتا ہوں ٹوائز ٹھیک ہے یہ ٹوائز آگے ہے ٹھیک ہے نیچے اب کون سے ٹوائز ہیں سارے یہ انٹرسٹ وغیرہ سب چیزیں ٹھیک ہے یہ بیہیوئیرز کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے موبائل ڈیوائس یوزرز ٹھیک ہے اگر میں اس کو کرتا ہوں کریک آر موبائل ڈیوائس بائی اوپریٹنگ سسٹم ٹھیک ہے فیس بوک ایکس ایس فیس بوک ایکس ایس موبائلز جی سینٹلی ڈیڈیکٹڈ موبائلز ٹھیک ہے تو یہ موبائل یوزر جو ہیں ٹھیک ہے جو فیس بوک کو یوز کرتے ہیں ان کو نظر آئے ٹھیک ہے ہو گیا جی یہ ان کا بھی ہے ویئرز اور نیچے کنزیومر کلاسیفکیشن کہ جو لوگ جن کا بھی ہے ٹھیک ہے ڈیجیٹل جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان کا جو بھی ہے اور یہ موبائل ڈیوائس یوزرز یہ موسٹلی جو ہے الیکٹرک ڈیجیٹل پروڈیکٹس کے لیے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے میں پھر بھی ہیویرز پر جاتا ہوں یہ سارے بھی ہیویرز ہیں ٹھیک ہے جی یہ کنزیومر کلاسیفگیشن تو یہاں سے آپ بھی ہیویرز جو ہے سیلیکٹ کر سکتی اصل میں میں جو دو چیزیں ہیں میرے خیال سے یہ انٹرسٹ اور ڈیموگریفکس ہیں اس کی بنیاد پر آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے اور یہاں سے جو ہے انکلیوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں سے اگر آپ کو نہیں سمجھ آرہی تو آپ کے ذہن میں ہے کہ اس انٹرسٹ پر لوگ جو ہیں میرے آئیڈ کو دیکھیں گے وہ یہاں آپ سرچ بار میں انٹرسٹ لکھیں جیسے میں یہاں لکھ دیتا ہوں اسلام کورس ٹھیک ہے جی اسلام کورس کوئی رزلٹ نہیں آیا اسلام ایجوکیشن لکھ دیتا ہوں جناب تو یہ آگیا سم اسلام یہاں میں نے اسلام کورس والا اگر ایڈ ہو گا تو یہاں سے میں اسلام سٹڈی میں جو انٹرسٹ رکھتے ہیں اور سکول پر فیلڈ آف سٹڈی سے جو ہیں ان کو میں سلیکٹ کر لوں گا یہ پلس والا نشان ہے اس پر آپ نے کلک کر کے سلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے اور اس ایرو پر جا کے آپ نے سلیکٹ ہو جائیں گے ٹھیک یہ تو میں نے آپ بتایا تھا پچھلے لیکچرز میں بھی انکلیوڈ پیپل کو ٹھیک ہے اگر آپ ایسے لوگوں کو نکال نا چاہتے ہیں جن کا ڈیموگرافک انٹرسٹ اور بیہیویر بغیرہ آپ کے ایڈ سے ملتا جلتا نہیں ہے ٹھیک ہے اہمی ان کو ایڈ آپ کا نظر آئے کوئی فائدہ نہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہٹا دیں تاکہ آپ ایڈ جو ہیں ان لوگوں کو نظر ہی نہ تو یہاں آپ ایکس کلیوڈ کے اپشن پہ جائیں ٹھیک ہے اگر آپ ہماری اس ویڈیو پر نہیں ہیں انکلیوڈ اور ایکس کلیوڈ کا پتہ نہیں ہے تو ہمارے تقریباً اٹھار میں انہی ویسے اور بیسے ایکس وی لیکچر میں ایکس کلیوڈ اور انکلیوڈ کا بتایا گیا ہے ڈیٹیل سے آپ پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ایکس کلیوڈ کر سکتے ہیں آپ بلکل ویسے جیسے انکلیوڈ والے اپشن سے آپ کے سامنے سارے بہت صحیح سپورٹس اور آوٹڈورز کو بھی ایکس کلیوڈ کر دوں گا ان کٹیگریز میں جو انٹریسٹ رکھتے ہوں گے ان کو میرا ایڈ نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے دیموگریفک جو ہے اور انٹریسٹ اور بیہیو ٹھیک ہے ایکس کلیوڈ کرنا ہے انکلیوڈ بھی لیکن آپ کی اس میں تھوڑی سی گلتی ہوگی آپ اپنے جو ایڈ پر پیسے لگائے ہوں گے وہ بھی زائے جائیں گا اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں تو کیجئے گا ٹھیک ہے ہاں ایک دو بار کوشش کریں تو رزق لے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تھوڑا بجٹ لگا گے تو بھی آپ کو سمجھ جائے گی کہ میں نے کیا ہم سٹک کی ہے ٹھیک ہے تو کرنے سے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے میں بلکل بھی آپ کو منع نہیں کروں گا ٹھیک ہو گیا جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے مزید کوئی آپشن کے ساتھ اللہ حافظ